جب ہی میں گھر سے نکلتا ہوں میرا دھیان اکثر ان چہروں پر جاتا ہے وہ بھوڑے چاچا آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اس کی ٹوکری کے چار پانچ درجن کے لیے آج کسی طرح بک جائے دنیا مرچی کی اپنی چھوٹی سی جائداد لیے وہ بابا اس سوچ میں ڈوبا ہے کہیں بکنے سے پہلے خراب نہ ہو جائے ٹرافک سگنل کے لال ہونے پر آنکھ میں آسو چھپاتی ہوئی وہ بہن کوئی اس کی چھوٹی سی مالا کھرید لے بھائی صاحب دس روپے کا ہے لے لو نا پلیز وہ اڈلی والے انہاں بریڈ والے بھائی صاحب پھل والے انکل یہ سب ہماری زندگی کا کہیں نہ کہیں حصہ بن چکے ہیں یہ لوگ امانداری سے کام کرتے ہیں اور بہت محنت کے بعد بھی دن کا پچاس روپے تک نہیں کما پاتے اپنے پریوار کے ساتھ انہیں بھوکے سونا پڑتا ہے لوگ ڈاؤن اور بارش میں تو ان کا دھندہ جیسے ختم ہی ہو چکا ہے دوستوں کیا ہم سب مل کر ان کے لئے کچھ کر سکتے ہیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کیجئے کہ ہم ان لوگوں کا ایک دوست کی طرح خیال رکھیں گے انہیں نظر انداز نہیں کریں گے ہم کوشش کریں گے روز کسی ایک کا درد کم کر سکے کبھی کبھی ہماری ضرورت نہیں پر ان کی ضرورت کا خیال رکھیں گے ان کی تھوڑی سی آمدنی کروا دیں گے جب ہم سب مل کر یہ ذمہ داری لیں گے تو شاید ہمارے دیش میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا جا ہم